لیک ویسٹا راولپنڈی لیک ویسٹا راولپنڈی زبیر بشیر کے ساتھ پراپٹی پلس ایمزی ڈیس یوٹیوب کے پلیٹ فارم سے آج آپ کو ویسٹ کرانے جا رہے ہیں لیک ویسٹا کا اس کا بھی ریسنٹلی اینو سی آیا ہے تو ہم نے سوچا کہ ویورز کو لیک ویسٹا سوسائٹی کے بارے میں تازہ جا کے بتائیں تو آج کی ویڈیو میں آپ کوشش کریں گے آپ کو لیک ویسٹا کے بارے میں میکسیمم ڈیٹیل بتائیں ڈرون فورٹیج کے ذریعے اس کی جو گراؤنڈ لوکیشن ہے وہ بھی بتائیں اور اس کو میکسیمم شوٹ کریں تو چلے آج دیکھتے ہیں لیک ویسٹا کو کہ لیک ویسٹا کیسا ہے زویار بشیر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیم لیک ویسٹا کا ویسٹا کا ویسٹ تو جناب وہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہ جو بورڈ اگر کامرہ دکھا سکے آپ کو شاید دور سے نظر آرہا ہے وہ بیو بیتر نہ ہو وہاں سے جو آپ کو اس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں یہ ایک اور سوسائٹی ہے جن کی لینڈ ہے جنہوں نے ڈیویلپ کی ہوئی ہے جو اس طرف والا ایریا ہے آپ جس کو نالا کہہ لیں پانی کی گزرگاہ کہہ لیں یہ والا ایریا سارا لیک ویسٹا کا بن رہا ہے اور آگے ایک دو بورڈ اور لگے ہیں اس ایریا کے اندر جناب سارا لیک ویسٹا سمایا جائے گا اور کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا تو کیمرہ میں اگر دکھا سکے تو یہ ایریا آپ دیکھ رہے ہیں جو نظر آرہا ہے آپ کو اس ٹائم پر اور آگے وہ اس بورڈ تک یہ ان کا ایریا ہے اس سے آگے پھر دوسرا ایریا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے اسی کے ساتھ ساتھ یہ آپ چاند ایک بلاکس میں وہ دیکھ رہے ہیں اور آگے سائٹ آفریس یہ لیک ویسٹا کا اور یہ ایک اس طرح ایریا آرہا ہے یہ سب لیک ویسٹا کا ہے اس کے دائیں بائیں جو ایریا ہے وہ ایک اور سو سائٹی کا ہے جو انہوں نے ڈیویلپ کیا ہوا ہے اور بلکہ اس کے اندر بھی کچھ پلات ایسے ہیں جو کسی اور کی ملکیت ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور درمیان میں یہ جو ایریا بچتا ہے یہ سارا لیک ویسٹا ہے جو خریدا جا رہا ہے یا بیچا جا رہا ہے انہوں نے لے لیا ہے جس کے بارے میں پنڈی اور اسلامباد کی مختلی جگہ پر سائن بورڈز لگائے ہوئے ہیں اور مارکٹ کیا جا رہا ہے اس لیک ویسٹا کو تو آن گرائنڈ ایمز ایڈرس آپ کو دکھا رہا ہے لیک ویسٹا کیا جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ساری دوستو سامتھنگ کنال کی انہوں نے ایریا ہے جو آپ کیمرے کے آنس کے دیکھ پاہے ہیں اور اس کو ڈیویلپ کب کریں گے کب اس کی چیزیں کلیئر ہوں گی لیا اوڈ پلان اس کا کب آئے گا اس کے اوپر کام کب شروع ہوگا اور اس کو اپروچ کرنے والے راستے کیسے ہوں گے یہ آنے والے وقت میں کیلئے ہوگا یہ کسی مین بڑی ریڈ کے اوپر نہیں ہے نہ ہی اس کو اڈیالا روڈ ڈیریکٹر اٹٹچ کر رہی ہے نہ ہی اس کو دمیال روڈ ڈیریکٹر اٹچ کر رہی ہے یہ اڈیالا روڈ اور دمیال روڈ کے درمیان میں ایک ایریا ہے جس کے اوپر اپروچ کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے تو یہ سارا لیک وستہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جی تو جناب آج آپ کو کیسا ہے لگا وزیٹ لیک وستہ کا یہ جو آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں بورڈ ایک بورڈ تھوڑا سا دور نظر آرہ ہے آپ کو وائٹ کنٹینر کے پاس گروں کی پیچھے اور ایک بورڈ میرے پیچھے ہیں ان تین بورڈ کے درمیان جو یہ لیک بان رہی ہے واقعی لیک بان رہی ہے جب یہاں پر وارشوں کا پانی گزرتا تو یہ پوری لیک بن جاتی ہے یہ سارا ہے جی لیک وستہ جو لوگوں کو بیچھنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے اب دیکھتے ہیں کون لوگ اس کو خریدنے کی استطاعت رکھتے ہیں یہ سارا ہے جی لیک وستہ ایم زی ڈیس کا کیا کام ہے ایم زی ڈیس کا کام ہے آپ لوگوں کے رائٹس کا خیال لکھنا آپ لوگوں کو تک جو ایکچوال گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچانا تاکہ آپ لوگوں کو اپنی انویسمنٹ کرنے کے لیے زیادہ آسانی ہو تو لیک وستہ کا نام راول پنڈی اسلامباد کی سبقوں پہ بڑے بڑے سائن بورڈ سے بھی نظر آ رہا ہے اور گراؤنڈ کے اوپر یہ بھی نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو تو کوئی ڈیسیجن کرنے سے پہلے ساری انفرمیشن کٹھی کریں ہو سکے تو آگے ایک دفعہ لیک وستہ کا وزٹ بھی کریں اور اس کے بعد اگر آپ کو چیزیں سمجھ آتی ہیں تو آپ اس کو خرید بھی سکتے ہیں اسی کے ساتھ تو بیر بشیر کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک انتظار کیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو خود بخود لائک کریں گے زیادہ اچھی لگی ہے تو سبسکرائب بھی کریں گے اور اگلی ویڈیو تک انتظار بھی کریں گے شکریہ موسیقی